بسم اللہ الرحمن الرحیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغہ میں حاضر ہوئے تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح کیوں رو رہے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جب میں میراز کی رات میں جہنم کے پاس سے گجر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی دس گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے بیچ میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے اور یہ دس گناہگار عورتے دوزک کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چکھو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذاب ڈالتے رہتے ہیں بس اے علی جب میں نے اپنی امت کی ان دس گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر ڈوبا دیکھا تو تب میں نے جہنم کے دردناک عذاب کی شدت یعنی کٹنائی اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان دس گناہگار عورتوں کے لئے رو رہا ہوں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ان دس گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بال سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا اور اس عورت کا دماغ چولے پر رکھی ہانڈی کی طرح جوز کھا کر قبل رہا تھا تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے بیچ میں کیوں لٹکا رکھا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت آپ کی امت کی گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے اپنے سر پر پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دھپٹہ نہیں کیا کرتی تھی اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی اسی وجہ سے اس عورت کو انہوں نے بال سے پکڑ کر جہنم کے دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علیہ وآلہ وسلم جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہی کی جنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے بیچ لٹکا کر رکھا ہوا تھا اور فرشتے لگتار اس عورت کے موہ میں جہنم کا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے جب میں نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتے اس عورت کی زبان میں جنجیروں کو ڈال کر جہنم کے بیچ کیوں لٹکا کر رکھا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وے گناہگار عورت ہے جو اپنی جبان سے اپنے شوہر کا دل دخایا کرتی تھی لہذا جس جبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دخایا کرتی تھی تو ہم نے سجا کے طور پر اس کی جبان میں لوہی کی جنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں یعنی چھاتی کے ساتھ جنجیروں میں فسی ہوئی جہنم کے بیچ میں لٹکی ہوئی تھی اور یہ عورت جہنم کے دردناک عجاب کی وجہ سے جور جور سے چکھو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وے گناہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو تعلق یعنی سنبند بنانے نہیں دیتی تھی اور نہیں یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بیزی ہو کر گناہوں کے اندر فس جاتا تھا لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو سجا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے اس کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں جنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ غناغار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی لہذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اسی ٹانگوں میں آگ کی جنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عجاب ہو رہا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچوی گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخونوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کی اس کو یہ عجاب کس وجہ سے ہو رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت غیر مرہم مردوں کے لئے اپنے چہرے کا بناو سنگار کیا کرتی تھی تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو رازی کرنے کے لئے بناو سنگار کیا کرتی تھی تو اب یہ عورت سجا کے طور پر اپنے اسی چہرے کو گوشت کو اپنے ناکون سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرہ اور جبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولے پر رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے تو فرشتوں نے مجھ کو اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وے غناغار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی لہٰ جا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر ساتھوی غناغار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کٹ کٹ کر چیڑ فار کر رہے ہیں اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر فیک رہے ہیں تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کو اتقدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت آپ کی امت کی وہ غناغار عورت ہے جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے سوپ دیا کرتی تھی کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے سوپا کرتی تھی اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کٹ کر جہنم کی آگ کے اندر فیک رہے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی آٹھوی غناغار عورت کو دیکھا کہ فرشتے جبرجستی جہنم کی پگلی ہوئی آگ کو اس عورت کے موں میں ڈال رہے تھے جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور آتالیاں پگل کر باہر گر رہی تھی اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکالا ہوا گوشت اور آتالیاں کھلا رہے تھے میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت کی وے غناغار اور دلال عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو ویشی بے حیائی اور جنہ پر لگایا کرتی تھی اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے جنہ کی کمائی کو کھایا کرتی تھی لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کا پگلا ہوا گوشت اور آتالیاں اسی کو کھلایا جا رہا ہے اس کے بعد جو رپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نوی عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا صرف انجیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدے کی طرح تھا اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں لگتار ہزار قسم کے عجاب دے رہے تھے جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی امت کی وقت غناغار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چگل خورے کی وجہ سے دو خاندانوں کے بیچ میں نفرت اور فساد فیلایا کرتی تھی اور الگ الگ انسانوں میں لڑائیا کرایا کرتی تھی لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عجاب دیا جا رہا ہے اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب میں نے جہنم کے اندر دس فی عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاکھانے کے راستے سے داخل ہو کر موخے راستے سے نکل رہی تھی جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہوں کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ غناغار عورت ہے کہ جو عورت ناشنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عجاب دیا جا رہا ہے اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جان لو ہلاکت تھے اس عورت کے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راجی کیا پیارے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سف سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے یعنی سف سے زیادہ سنکھیا عورتوں کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں اور شیطان اسی کے جریے لوگوں کو گمرا کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے مطابق جندگی گجاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ خدا حافظ